بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سب سے بہلے تو بات کر لیتے ہیں وزٹ وزے کھلے ہیں یا بند ہیں آپ کا تحلق کسی بھی کنٹری سے ہے کسی بھی نیشنلٹی سے یا آپ کا تحلق پاکستان انڈیا نیپال اور بنگلدیش سے ہے آپ لوگ ورک وزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور وزٹ وزے کے لیے لیکن اپلائی کیوں نہیں کرنے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے اپلائی کیوں نہیں کرنے کیا وجہ ہے اس ویڈیویں پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ دو جنوری دوزار چوبیس سے دبائی کی ٹریول سسٹم کی اوپر شارجہ کی ٹریول سسٹم کی اوپر اور اب دبی کی ٹریول سسٹم کی اوپر ایک نیا ٹریول سسٹم کی اوپر جو سیٹ اپ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا یہ پرانا جتنا بھی سیٹ اپ تھا یہ اس میں چینجز کر دی گئی ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں نئے ٹریول سسٹم کی اوپر شفٹ کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ اگر کسی بھی ٹریول سسٹم کی اوپر ان تینوں میں ایسے اپلائی کرتے ہیں ویزٹ ویزا کے لیے ورک ویزا کے لیے تو وہ آپ کا ویزا جو ہے یا تو پروسیسنگ میں چلا جائے گا یا آپ کا ویزا ڈلائے ہو جائے گا بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گا پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا آپ کے پیسے بھی ویسٹ ہوں گے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صرف دو جنوری تک روک چائیں دو جنوری تک کتنا ٹائم ہے دو جنوری دوزار چوبیس کے بعد دوبارہ اپلائی کر لیں کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ جن کو کوئی امرجنسی نہیں ہے کوئی جلدی نہیں ہے وہ اپنے پیسے کو بچا لیں کچھ دن بلکل بھی اپلائی نہ کریں کیوں کہ ان دنوں میں جتنی بھی آفس ہیں سارے بند ہیں منسٹری آف ہومین کے جتنے بھی آفس ہیں وہ سارے دوبائی کے بند ہیں چھٹیا ہوئی ہوئی ہیں جو دو جنوری دوزار چوبیس کے بعد اپن ہوں گے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ اپلائی کریں گے تو یہ جتنا بھی آپ کے ویزہ کا پروسیس ہوگا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پروسیس کیا جائے گا کوئی بھی ہومین کوئی بھی انسان اس ان ویزوں کو پروسیس نہیں کرے گا کیوں کہ چھٹیاں ہوں گی تو چھٹیاں جب ہوں گی تو سارا سسٹم کمپیٹرائز ہوگا اے آئی کی اوپر ہوگا تو اے آئی میں بہت زیادہ چانس یہ ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جب سسٹم کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے ویزے ریجیکٹ ہونے کا جو چیز بھی آرٹو پہ ہوتی ہے وہ فوراں ریجیکٹ ہو جاتی بنسبت اس کے کے مینل کے دو جنوری دوزار چوبیس کے بعد سارا سسٹم مینل ہو جائے گا ویزے کی جو ریجیکشن ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی بین سٹی والوں کے لیے بھی کوئی مستہ نہیں ہوگا جن کے نام سنگھلے ان کے لیے بھی کوئی مستہ نہیں ہوگا لیکن فیلحال بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں جس کے ویسے آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کرنا کسی بھی ٹائپ کے ویزے کے لیے آج تکیلیے اتنے ہی انشاءاللہ مل دیکھنے اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ